السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈائیٹ کشف بیوٹی سٹوڈیو لوگوں کو اکثر سر میں بہت زیادہ خوشکی ہوتی ہیں جو ان کے خوبصورتی کم تاثر کرتی ہیں اور خوشکی کی وجہ سے بہت زیادہ خارش اور اچھینیس بھی محسوس ہوتی ہیں تو بالوں جس کی وجہ سے بال بہت زیادہ ٹوٹنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور بالوں کی کئی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان سی ریم ڈی لے کے آئی ہوں جس سے آپ کے بالوں بہت لمبے شائنی اور خوبصورت ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سر میں موجود خوشکی بھی ساری ختم ہو جائے گی آپ ایک دفعہ کے استعمال میں بہتر ریزلٹ ملیں گے آپ کو اور آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں اس کے بہترین ریزلٹ ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے الویرہ جیل اے سی وی اپل سائی ڈر وینیگر یعنی سیپ کی سرگا اور ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون اینٹی لائز شیمپو آپ کو میرے پاس ڈاکٹر اینٹی لائز شیمپو آپ کو بھی اینٹی لائز شیمپو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے فریش الویرہ جیل لینی ہے ایک چمچ اور فریش الویرہ جیل کو آپ نے بلکل اچھی طرح جیل کی فارم میں بنا لینا ہے بلکل پتلا سا کہ اس کے اندر موجود گانٹھیں وغیرہ ختم ہو جائیں اور وہ بلکل چبک پیدا کرے گا اور آپ کے بالوں کو خوبصورت کرے گا اگر آپ کے موٹے بال ہیں تو ان کو بھی خوبصورت دکھائے گا لیکن اگر آپ کے بال موٹے ہیں تو آپ اس کے لئے لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیمن جوز آپ کے بالوں کو سوپر شائنی کرتا ہے اور اگر آپ کے بال رف ہے اور دو موہے ہیں تو آپ نے لیمن زرور ایڈ کرنا ہے لیمن سے آپ کے دو в موہے بال کم ہونگے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے مکس ہو جائے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے ality پلISA آیپل سر وینیگر انٹی لائی شیمپو سے آپ کے سر میں موجود ایچی نیس اور خارش کم ہوگی ساتھ ساتھ اگر آپ کی سر میں جوہوں وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے اتنا اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ یہ یک جان ہو جائیں اس کے اندر کوئی بھی لامس وغیرہ نہ رہے یہ بلکل ایک جیسے ہو جائیں ایک بلکل برابر ہو جائیں گانٹھیں وغیرہ نہ رہے اپنے اکٹھا مکس کر لینا ہے ان تینوں چیزوں کو جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کے اوپر جھاگ آ جائیں شیمپو کیونکہ شیمپو کی موجود سے جھاگ شیمپو جھاگ پتہ کرتا ہے کے لینا ہے آپ نے اپنے بالوں پر اپلائے کرنا ہے اس کو آپ نے بالوں کے سیروں پر اپلائے کا رخیار ہیں آپ نے بالوں کی جڑوں میں اپلائے کرنا ہے Mukun کی بڑے آپocalyبتر ج Síون میں اپلائے کرنا ہے اور جہاں پر آپ کو زیادہ خوشکیوں میں اور آپ نے سر کو نیچے کی طرف کر کے اپنے سر کو نیچے نیچے اولٹا کر کے اپنے بالوں کو آگے کی طرف کر کے پچھلے حصے میں اچھی درہ لگانا ہے کیونکہ ہمیں وہاں پر بہت زیادہ خوشکی کا پروبلم ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو جہاں زیادہ خوشکی آپ وہاں پر اپلائے کریں اس کے بعد آپ نے شاپور پہن لینا اپنے سر پر تاکہ آپ کے سر کو ہوا نہ لگے اپنے سر کو ہوا لگنے سے بچائیں اور اسے آدھا گھنٹے تک لگا رہنے دے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے تک لگا رہنے دے اس کے بعد آپ نہا لیں آپ کو ایک دفعہ کی استعمال سے بہت بہتر نتائج ملیں گے آپ یہ ریمڈی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ ایک دفعہ کی استعمال سے بہت بہتر نتائج حاصل کریں گے اس سے اچھی نیس اور ڈینڈروف بہت کم ہو جائے گی آپ نے اسے استعمال کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی ڈینڈروف بہت اچھے سے ختم نہیں ہو جاتی اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ